حضرت علی علیہ السلام کی لاتادات فضلتوں میں سے صرف چند بیان کر دی جائیں تو اتنا کافی ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے مباحلے کے لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نفس کو لے جانے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہی انتخاب کیا حضرت علی علیہ السلام ہی خاتون جنت بنت مصطفیٰ کے شوہر نامدار بنے میدان عمل میں مرد کی بات آئی تو علم بھی انہی کو ملا مٹی کے باب یعنی ابو تراب جیسا عظیم لقب بھی امام علی علیہ السلام نے ہی پایا اور آب ہی کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی آمد کے لیے مردی پروردگار سے دیوار کعبہ شخص ہوئی اور بیت اللہ کی اندر ولادت پانے کا شرب بھی رہتی دنیا تک کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بنیادی محرکات پر نگاہ ڈالی جائے تو سب سے اہم وجہ عدل و انصاف تھی یعنی حدید جیسا امام اور مسلمانوں کا چوتھا خریفہ دیگر کئی وجہات کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی قتل کر دیا گیا کہ لوگوں کو علیہ السلام کا انصاف گوارہ نہ ہوا اور وہ پرداشت نہ کر سکے دعوت زلشیرہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے امام علیہ السلام نے تمام جنگوں اور غزوات میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرکو ساتھ دیا اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کی سربلندی شریعت محمدی اور عدل و انصاف کے لیے تین بڑی جنگیں لڑی جن میں جنگ جمل جنگ نہروان اور جنگ سکتین شامل ہیں عبد الرحمان ابن ملزم کی انیس رمضان کو لگنے والی ذر قلیبت المسلمین امام المومنین حضرت علیہ السلام کے سر اغدست کو نہیں بلکہ پوری شریعت کو زخمی کر گئی لیکن نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے جملے نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ظلم اور ظالم کا فرق سنلا دیا امام علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا